بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے عقائد کے متعلق کہ عقائد کسی کہا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت اور کیا ضرورت ہے اسلام میں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کی لوگی معنی کیا ہے یعنی لنگویسٹک میننگ اس کے کیا ہے تو یہ عقائد جمع ہے عقیدہ کی عقیدہ کہتے ہیں یقین کامل کو پختہ خیال کو ناقابل تردید نظریہ کو جس میں کسی طرح کی کوئی شب و شبہ کی گنجائش نہ ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے شریعت کی اسطلاح میں یعنی اسلام میں عقیدہ کہتے ہیں اس بات کو دل میں خوب جم جائے کہ اس کے خلاف سوچنے یا عمل کرنے کی ہمت نہ ہو اس کے خلاف سننے یا دیکھنے سے دل پر چھوٹ لگے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے بنیادی طور پر اسلام کے دو حصے ہیں ایک عقائد اور دوسرا عمال عقائد اس کی مثال روح کی ہے جبکہ عمال کی مثال جسم کی ہے یعنی عمال جو ہیں وہ جسم کی طرح ہیں اور عقائد یہ روح کی طرح ہیں ظاہر سے بات ہے کہ جسم بغیر روح کے بے فائدہ ہوتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی شخص عمال تو خوب کر رہا ہے لیکن اس کے عقائد صحیح نہیں ہیں تو اس کے عمال بے فائدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی انسان کے عمل کے مقبول ہونے کے لیے عقیدے کی درستگی ضروری ہے عقیدے ہی کو ایمان کہا جاتا ہے تو ایمان ضروری ہے اور شرط ہے کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے سور نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر سنتانبے جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ان کا عجر ضرور عطا کریں گے دیکھئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمال کے جزا کا دار و مدار یہ ایمان پر رکھا ہے کافیروں کے عمال کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین کفروا عمالهم کسرابن بقیعتی حسبہ الزمانماء حتی اذا جاؤہ لمجدو شیعہ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب سور نور کی آیت ہے آیت نمبر انتالیس اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے عمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل سہرہ میں سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے چنانچہ اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جو عمال ہیں ان کو سراب سے تشبیح دیا سراب کس کو کہتے ہیں تو سراب اس ریت کو کہتے ہیں جو دوپہر کے وقت تیز دھوپ کی وجہ سے پانی کی طرح نظر آتا ہے اس کو سراب کہا جاتا ہے اس سراب کو ایک پیاسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ پانی ہے اور اس کے پاس جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے تو گویا کہ سراب جو ہے جس طرح سے ایک پیاسا آدمی کو دھوکہ دے دیتا ہے کہ وہ آدمی اسے پانی سمجھ لیتا ہے لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح کافر لوگوں کے جو نیک کام ہیں جو نیکی انہوں نے دنیا میں کر رکھی ہے وہ سراب کی طرح دھوکہ ہے یعنی آخرت میں اس کا کوئی اچھا بدلہ ملنے والا نہیں ہے اب رائے یہ مسئلہ کہ کافروں کو ان کے نیک آمال کا بدلہ آخرت میں کیوں نہیں دیا جائے گا ایک سوال ہے ہم طور پر کیا جاتا ہے کہ کافر لوگ دنیا میں جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو کیوں نہیں دیا جائے گا تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس لئے نہیں دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اچھے آمال کا بدلہ پانے کے لیے جو شرط رکھی ہے اس نے اس شرطوں کو پورا نہیں کیا اور وہ شرط کیا ہے وہ ایمان ہے وہ شرط عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ترجمہ ان کے دیئے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے نماز کے لئے آتے ہیں تو قسم ساتھے ہوئے آتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلی ناخاستہ خرچ کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ ان کے آمال کے مقبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کفر ہے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آمال کے مقبول ہونے کے لئے جو شرط لگا رکھی ہے وہ ایمان اب اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو اس کا عمال آخرت میں معتبر نہیں ہوگا اب دیکھیں نا کہ ایک شخص ہے وہ محلے میں اپنے پورے محلے میں ہر ایک کا کام کرتا ہے ہر ایک کی دیکھ بھال کرتا ہے ہر ایک کی کام آتا ہے ہر ایک کی مدد کرتا ہے لیکن خود اس کے گھر میں اس کا باپ ہے اب وہ اپنے باپ کی نفرمانی کرتا ہے اس کی بات نہیں مانتا اس کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا ہے تو اب کوئی بھی عقل مند شخص کیا اس شخص کو صحیح کہے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ محلے کے تمام لوگوں کے کام آتا ہے اس کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عقل مند شخص اس کو صحیح کہے کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس نے پورے محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے لیکن سب سے زیادہ جو حقدار اس کے اچھا سلوک کرنے کا تھا وہ حقدار کون تھا اس کا باپ تھا اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہہ سکتا تو اسی طرح سے کافر شخص اگرچہ اس نے بہت سارے اچھے کام کی ہیں کہ دنیا میں اس نے جو ہے غریبوں کی مدد کی ہے اس کے گھر بنا دی کسی کوئی شخص اگر بیمار ہے تو اس نے اس کا علاج کرا دیا بہت کچھ کرا ہے لیکن جس ذات نے اس کو پیدا کیا یعنی جس خالق نے اللہ تعالی نے جس نے اسے پیدا کیا ہے جس کو رزق عطا کرتا ہے جس نے اسے اس کے جسم کے اندر دیکھنے کی بولنے کی اور چلنے کی طاقت رکھی ہے صلاحیت رکھی ہے اس خالق کو بھول جاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو بتائیے کہ پھر وہ اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی کیسے اس کو جو ہے آخرت میں اپنی رحمت کے آغوش میں لے سکتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے آخرت میں ہر نیک عمل کا بدلہ پانے کے لیے جو شرط رکھے وہ ایمان ہے اور وہ اس شرط پر مکمل طور پر وہ خرار نہیں اترتا ہے جس کے وجہ سے آخرت میں اس کو نیک عمل کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا اب رہی یہ مسئلہ کے جو کافروں کے جو اچھے کام ہیں جو دنیا میں اس نے کیے ہیں مثلاً کسی غریب کے مدد کر دی کسی بھوکے کو کھانا کلا دیا کسی کو کپڑا پانا دیا کسی کا گھر بنوا دیا تو ان کا عجر اور ان کا بدلہ کہاں دیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا بدلہ اس کافر کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے کس طرح دیتا ہے وہ اس طرح دیتا ہے کہ اس سے کوئی اچھی جوب لگ جاتی ہے اس کے پاس جو ہے آمدنی کا ذریعہ کوئی اچھا سا مہیہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کے پاس بہت ساری مال و دولت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اسی طرح سے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے جسم کے عزاز تندرست اور صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 808 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایک کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس دنیا کے کھانوں یعنی نعمتوں میں سے ایک لقمہ نعمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے اور مومن اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا زخیرہ آخرت میں کرتا جاتا ہے اور اس کی اطاعت شعاری پر دنیا میں بھی رزق عطا کرتا ہے تو جو کافر جو کام بھی دنیا میں اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس دنیا ہی میں اس کو دے دیتا ہے عبدینی کی شکل مختلف ہوتی ہے کہ کبھی تو اس کو کوئی اچھی جوب مل جاتی ہے کبھی بہت سارے بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے ایک بات اور سمجھئے کہ ایمان میں استمرار یعنی تسلسل کنٹینویشن یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرائے سب غارت ہو جائے گا یعنی اگر کوئی شخص مومن ہے اور اس نے نیک عمل کیا اور نیک عمل کرنے کے بعد پھر وہ ایمان سے پھر جائے تو اس نے جو نیک عمل کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوں گے بلکہ وہ سب عمل بکار ہو گئے سورہ آل عمران آیت نمبر نبی کانبے پڑھئے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی ایسے لوگ راستے سے بلکل بھٹک چکے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کیلئے اس کی پیشکشی کیوں نہ کرے ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے اب ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے ہمارے عقائد کس طرح ہونے چاہیے تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں کرتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ